اللہ رب العالمین اللہ سبحان اللہ والصلاة 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 سید الامیاء اللہ والصلاة 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 اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم الله الرحمن اللہ علیہ وسلم 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 یہ حکم ایمان صلی اللہ جنا مرضی حضورت درور پڑے زمانے دی قید نہیں وقت دی قید نہیں جگہ دی قید نہیں ملک دی قید نہیں کوئی انسان جس ویلے مرضی جس جگہ دے مرضی عمل کھیڑا کرے حضور فرمایا میری ذات دے درور پڑے کتنی مرتبہ میہ دن ایک سو مرتبہ سبحان اللہ اللہ کریم اس بندے نے انعام کیڑا تا فرما دے کریم فرمایا کتب اللہ لہو بین آئی دے اللہ تعالیٰ اس بندے دعا کھان دے درمیان لکھ دیں دے کہ اے بندہ جس بندے درود پڑے اے مصطفیٰ جان رحمہ رب لکھ دیں دے کہ میں رب ہو کے اعلان کر رہے ہیں اس درود فڑن والے انسان میں میں جہنم تو بھی ازاد کر چٹے تے منافقت تو بھی ازاد فرما چٹے جس جس بندے میں حضور دے فرمان سمجھایا ہے جڑا جڑا بندہ جس انسان میں سے توجہ نال سنے اس کی گل یاد رکھنا جتے اللہ دے نبیدہ فرمان پڑے آجائے یا رب دا قرآن پڑے آجائے ہر اس جگہ دے اللہ دیا رحمتان نزولوں میں جڑے جڑے بندے دوں اللہ دے محبود دا اے فرمان سمجھایا ہے ازاد رہے جتواری کوشش کرو درود دی وجہ نال سبحان اللہ کہوں دی وجہ نال یا نات دا کشیر پڑھا دی وجہ نال ہون تو لے کہ میرے بیان دے آخر کسے ان کو مسئلہ بن گیا بندہ فقیر ذمہ دار ہو گیا ٹھیک ہے کاجی کے ادھر آپ بزرگ جی نے بیٹھے انہوں نے بیٹھنا ساتھے لی بائے سبرکہ تیر لائے سلامت رکھے جنہیں حضر گئی نے جنہیں نوجوان بیلی بیٹھے ہو تھے پکے سنی تے احمد رضا دے نوکر بیٹھے ادھر ایک باری ہاتھ جو گوہا جنہوں کو گھڑ باڑے ہو نہیں جڑا پکا سنی میں یقین مندوں میں جنہیں تہورتے خوشی اور اسی صاحب سے آپ نے ناد پڑی یہ ہو جہاں بہولا کہ اب ناب خانہ میں جوڑا کام نہ کرنا کام آنی سرمج بارے کیا اللہ تکبیر اللہ کیا پیارا جواب تیرا نعرہ نام آرہ نعرہ مارے نعرہ ہے دلی بیار کیا بات ہے کیا بات ہے آسنی دلشانی کیا بات ہے اللہ دے محبوبہ فرمانے جیسے بندے حضور دے درود پڑے آئے رب جہنم پوری آزاد کر دے تو منافقت تو بھی آزاد کر چھڑ دے یہ نہ مطلب کیے نہ مطلب ہے نہ بیت درود پڑھنے والا بندہ نہ منافق ہو سکتا ہے خدا دے قسم ہے نہ جہنمی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک کسی چودری دل فرمان نہیں یہ آمن آدھے لال دی زبان بچوں نکلے ہیں آمن بچوں نکلے ہیں آمن بچوں نکلے ہیں آمن بچوں پسے آمن بچوں نکلے ہیں جیڑا جیوی درود نہ پڑے پھر سمجھ جایا جی انہوں لنگر دے کہ بے شک تور دے ہو تو سنی پیسے انتظار بیچ مٹھے باقی سننی جڑے نے کہا جی کہ بولو درہ السلام علیکہ یا 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 السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ پڑ پاک درود حضور نورتیں میں ذکر حضور حضور دے پیارے در میں ملاد نبیدہ پڑھتا سلاة و سلام علیکم اور کراہمد بیان میں اس رب دے جس دنیا یار بنائے امت اس محبوب دمائے جدی کل نبیات شاہی میرے دل وچ پیار صحابہ دا پرچوں یارہ راش دائی نوکر آل نبیدہ میں جنا کربل جان لٹائی صلاة و سلام علیکہ وعلالک و اصحابک یا سیدی یا رحمت اللہ نوکر آل نبیدہ میں اصحاب دا اصحاب دا اصحاب دا اصحاب دا اس فکر ہے اصحاب دا اصحاب دا اے حسین ساڑا کنجو صالحی نبید ملامالی نبید یال نوکر بڑھ کے بولا اصلا سلی اے حسین ساڑا اصلا سلی اے حسین ساڑا فیرے ساری دنیا حسین نتیجہ گیرے اصلا سلی اے حسین ساڑا فیرے ساری دنیا حسین نتیجہ گیرے اصلا سلی اے حسین ساڑا فیرے لباک یا حسین مہین تکلو گے کسی بندے نو میں نہیں گے سکتا لباک یا حسین بس کی گیرے کامرا لگیرے بڑا دیسی بھائے ایسا ہرے ہرے دچے رہے ہرے کرنا ہے کیج کرنا ہے ریکار اکلا سال آئے کھلا پھر تیساڑی چکاں ہوئے تے کون نہ ہوئے کل انجو نانو انہوں نے ساڑے فالا کھلا بیو ایک سرنا باگیات ہے اور بڑا نراض ہو کے بیٹھے انجو نانو ہوئے نم کے ساری اولاد کو دو بے خلاک سرنا بابا دیکھو انہیں نے بھی دیال دی نوکری کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں ملکے بولو کرا حسین سادہ پیرے حسین سادہ پیرے ساری دنیا حسین دی جگیرے حسین سادہ پیرے بھی بھی پھی زہنا کے جائے لابنا میں چ원이 تمانے جھولا دوریاں جھولا یہاں جھولا جزا جھو یک جلری ہاں ساری دنیا حسین دی جنگیرے 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 اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و آمان والہ و آزم شانہ و آدم و رحانہ و دی جنگیرے نبی اکرم نور مجسم شفیر محظم قائد المرسلین خاتم النبیجین احمد مجتبا جناب محمد رسول اللہ سل اللہ تعالی علیہ و آلیہ و بارک و سلام آبدی پیاری مقدس عرف و آلہ بلد و باردہ دے اندر حدیع تبریق حدیع دنود و سلام عرض کا نتبات سٹیج تے جلوہ فرما علماء کرام سناخنان شریدی سامن اس علاقے دے خوبصورت آواز فازل موتشم پرادر محترم حضرت حرام حضرت علیہ و لنا قارم سکندر رضی صاحب اور آبد کریم اس علاقے دے خوبصورت آواز رضی صاحب کی صاحب وزید شرک و وزید شاہ سبحان اللہ جتنے بلی عجلی اسپاک بزا مندر بیٹھے ہو اور بالخصوص بانی محفل جنہ دوستہ نے عجلی محفل احتمام کی تے اگر میں نا آئی لبا جنہ دا ذکرہ پا کر رہے ہیں خودا دی قصنے ساڑے نا بھی جان دے ساڑے حالات بھی جان دے اوزہ تے بڑی شان بڑی مرائے اللہ کا کریم اس لجفال دے صدقے بانی محفل دنیا اور جتنے بلی بیٹھے ہو میرے سمیں سارے انہوں دنیا دی آخرت دی ہر نعمت حضا فرمائے عجلی پاک نورانی وجدانی بجد پاک دے بسیلہ جلیلہ دینا خالقی گینہ آبی کی بلخصوص دنیا دے اندر جتنے مسلمانوں کے ظلموں ہیں کشمیر دے امیر بادی دشت لیلہ تورہ بورا افغانستان اراب اور بھی جتنے مغالق مسلمان ظلم امدہ شکار نے عجلی پاک وزم دے صدقے اللہ ندیلہ بانا مدد فرمائے ماجب الانترام دوستو سر نام کلام میں اللہ دے پاک کلام دا کچھ حصہ حفظ تلاوت کی تے جس دے زمان اندر چند ایک مروضات آپ احباب دے کوش گزارے کرنے دی چاہیے کرنا کوشش کرنا دعا ہے خالق محبوب دو جہان سید سروران حامی بے قصان قائد مرسلی خاتم نبی خاتم الماسول احمد مجتبا اجناب محمد رسول اللہ آپ دے توصل تصدق دینا اللہ حق بولن دی حق سن کے عزت عمل دی توفیق عطا فرم واجب علیہ حج ہر انسان دینا تن چیزان ضروری میری بات آپ آب آب سمجھ جا رہی سبحان اللہ سونا درس آر سبحان لگا یہ میری تقریر تی انہو توجہ نال سمجھ لین آئی انشاءاللہ اس بعد قیامہ تک کوئی اعتراض نہیں کرے گا تو اس ملاد کیوں منا دے ہر انسان دینا ترہ چیز ضروری ہیں ایک ملاد ایک انسان دا ایک کردار ایک انسان دی ازمان ہر انسان دا ملاد بھی ہوتے ملاد مطلب ہوتے کسی دی پیدائش ہو دنیا دینا کدر نہ ملا ہر انسان دا کردار بھی ہوتے کسی دا جنگ کسی دا ملاد ہر انسان دی حظمت ہوتے اصلا جس گلتے گستگو کرنی وہ ہے محبو دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد 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 چک دی کسی گھر کوئی مہمان آوے مختلف قسم دی مہمان آوے کہیں دے مہمان ایسے ہوتے رہے کہ جنگ آمد آمد ایک دن پہلو شان مطابق استقبال لے تیاری کی تیاری ایک مہمان ہوئے جدی تیاری واسطے انسان دو دن لگ دے ایک انسان ہوگے او ازمہ تھوڑی ہودے دو جات ہے او تیاری واسطے مہینہ لگ دے سال لگ دے لیکن جدی گل میں کر رہے ہیں یا یعنیہ کر رہی آپ سن رہے ہو اس لج پال دی آمد کتنی شان آلی اج دنیا نہیں بڑی اج زمین نہیں بڑی اج زمان نہیں اج مکی نہیں اج مکان نہیں اج جنت نہیں کچھ بھی نہیں اس وقت اللہ اپنے اس یار دی آمد دکر نبی دے سامنے فرمار آس پھر عوضے اندر دوسری چیز کسی دہا کو بڑا مہمان آگیا چگلی دے دو تب ایک گوڑے شریک ایک گوڑے او دا مخلص یا تیرا شریک کے نو ساکھ نے بھئی کی جو مہمان ہے کسی کلو مہمان کے لئے کیڑے جو کٹن تو مہم کے لئے آیا دیڑا اپنے کوئی گل او دیال جو آیا او دا مہمان جو ساڑھا مہمان اگر اسا او دی عزت کی مطلب اے بے کہ اسا اسے مہمان دی آمد خوش ہو مہمان جی دیال آیا ہے انہوں خوش ہو رہی یہ بہ جس محبوب رب نے جنہ وال گھلے آئے نا وہ تو قیام تک مصطفیٰ عظمت نو بیان زندے رہنگ زندے رہنگ پھر لوگ ایسا نو چاہ بی مراج بنا دیو عظمت بیان کر دیو اونا نال لڑیا نہ نکو اونا دا شکریہ دا دا کیوں جی ڑا بیان تسا حضور بیان جل رات رو رات ساٹے یار بچ گے باران ایم مولدی لگے نا 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 لگے ادھا شکریہ دا شکریہ کیوں کیوں کمز کمیتے پتا چلے آئے بیان سا نو کھاتے کیسی یار دے پاچھ گے پاچھ جی مطلعہ دے گے کہ مصطفیٰ والے مطلعہ ہمیشہ جانا ہے اللہ تعالیٰ نے لے جائے اللہ کے قرآن نے اس محبوبی آمد کا ذکر کی مہمان ہو رہے جبی ایک مہینہ آمد تو پہلے تیاری کی آرے جانا ہے کسی بھی ایک سال پہلوں اس اللہ جبار کی عظمت اس اللہ جبار کی عظمت اکنی بلندو بالا ہے اجے دنیا نہیں بنی رم اس یار دی آمد دا ذکر و غران نظر بیان کرمارے جی بڑے دو کہیں محمد اللہ صلی اللہ رب دا قرآن پڑی ہے ماشاءاللہ آخر تک ہر بندہ اکنہ رسول اللہ کے میں انشاءاللہ جنہی گزی اپنے مفتنو سمہین ملک و مختصر میں بیان کیتی ہے گرنمہ تیاری ہور کر کے آیا سی ٹیم لیٹ ہو گئے اسی کہ سبحان اللہ صلی اللہ رب دا قرآن پڑی ہے اللہ دا قرآن لانفر مضی فرمائے وإلا خلال اللہم ساقر عبید لما آتیتکم من کتابه و اکمار سم جاءكم رسول صدق لما معکم لتؤمنون به و لتنصرنه سبج کتابه و اقرأت مجھنی سبج کتابه و اکرأت مجھنی کو مجھنی سبج کتابه و اکرأت مجھنی سبج کتابه و انا معکم من شاہدی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے آئے میں نبید پیارے غلاموں کو رب دا قرآن اعلان فرمایا اجے نبی آئے میں اجے کائنات آلم دے ادھر جلوہ کری ہوئی نہیں ہے عالم اروہ دے ادھر ورد ہونا شریک رب دے کائنات اللہ فرما رہے آئے اوہ میرے نبی دے پیارے غلاموں اجے دیے سفاق بزم دے اندر بیٹھر والے حضور دے غلاموں قسم رب دے قامہ دے ساؤں سے یار دیتر کر رہے ہیں جھڑے آجے دنیاں دے آئے میں رب نے سارے نبیانوں جمع فرما کے حکم فرمایا اوہ نبیوں تیرے سوڑوں ارض کر دے نیا اللہ حکموں اے رب دا قرآن گواہے کسان کہانی نہیں میں داستان میں اللہ دا قرآن سنا رہے ہیں رب دے قرآن نے فرمایا رب نے اعلان فرما کے آخے 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 اوہ میرے نبی اوہ تیرے سوڑوں جدو تو نی دور ہوئے تو نا زمانہ ہوئے تو نی قوم ہوئے تو نا بقت ہوئے اس دور انتر تو میرا آخری نبی ختم نبوت تناج دار آجائے امت دا غم خواہ آجائے فرمایا پھر میرے یار دا کلمہ بھی پڑھنا ہے تھی مددی کرنی ہے اے ہو بجائے کہ زمانہ تے وقت حضرت جناب gustaría صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے قوم ہوئے نہ دیئے امتو نہ دیئے لیکن انوان تاج دار ختم نبوت تناج دائے زمانہ تے وقت حضرت جناب اللہ علیہ وسلم دا ہے ہمیں رب دیگی جد ہونا قومانے ہیں میرے تھے تیرے لجپار لبی دیا عظمتا سنیا نے قد حضرت لونی زبانی سنیا دوس قوم نے انتظار فرمایا جد جناب حضرت لونی زبانی سنیا دوس قوم نے انتظار فرمایا پھر ہر نبی دیا من تو پہلے حقوم کہہ رہی ہے جدوس قوم نے حضرت سالح علیہ السلام کو دیکھے آئے اپنے ننڈا مار کے اٹھنی برامر فرمای پہاڑ بچوں حضرت جناب حضرت سالح علیہ السلام قوم قوم گئی جناب حضرت بھالا انا دوس قوم چلی جانی ہے جا کے عرض کر دیے تو ساؤ ہو ہی ہو جدا ذکر اللہ دے نبی کر دے آئے نے فرمایا مانا میں اوہ نہیں اوہ لجپال دے ختم نموتہ تاج پاکہ حج آئے گا حضرت جناب موسا قلی اللہ جنب مار کے تشم جانے فرمایا رب دا قرآن فرما ریائے فرما حضرت ملحسنہ دا عشرت عائدہ قد علیہ كل اناس من اشربا غمر قوم گدو اشنہ علیہ کی فرمایا تفاقو دے نیر حضرت موسا قلی اللہ نے فرمایا ناما اوہ جاہ دا حضرت جناب عیسیٰ روح اللہ نے جدو مرد زندہ فرمائے نے جدو انہین و اکھانتا فرمائے نے جدو بیمانہ نو شفاہ دیئے خون پھر عیسیٰ روح اللہ نے درباد کے آکے سوال کر دیئے و اللہ دے نبی تو ساہو دے نہیں فرمایا نے و تو بشی رنبی رسولی یا عدی مرد صورا ہے